بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک کا برکت والا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان المبارک کا یہ دوسرا عشرہ جو عشرہ مغفرت کہلاتا ہے وہ چل رہا ہے مجھے یہ ویڈیو جو ہے وہ پہلے عشرے میں ہی بنانی چاہیے لیکن میں کسی وجہ سے نہیں بنا پایا اور ذہن میں نہیں رائے اس وجہ سے میں دوسرے عشرے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں جو تینوں عشرے کی جو دعائیں ہیں وہ دعا میں آپ حضرت کے سامنے آج کی ویڈیو میں پیش کرنے جا رہا ہوں اور اس کے ساتھ اس کا مطلب اس کا ترجمہ بھی پیش کرنے کی کوشش کروں گا آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ پوری ویڈیو کے دیکھیں اور تمام دعاؤں کو سنیں اس کے بعد اس کو یاد کر لیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں چلیئے شروع کرتے ہیں پہلا عشرہ جو رمضان المبارک کا ہے جسے عشرہ رحمت کہا جاتا ہے اس کے اندر جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کے دعا ہے اس دعا کا ترجمہ ہے اے میرے رب مجھے بخش دے مجھ پر رحم فرما تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے یہ پہلا عشرہ یعنی ایک تاریخ سے لے کر کے دس تاریخ تک ایک رمضان سے دس رمضان تک یہ دعا پڑھی جاتی ہے دوسرا عشرہ جو گیارویں رمضان سے لے کر کے بیسویں تک ہے اس کے اندر جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا ہے اس کا ترجمہ ہوگا میں اللہ سے تمام گناہوں کی بخشش یعنی معافی چاہتا ہوں جو میرا رب ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں یہ دوسرے عشرے کی دعا ہے آپ اس دعا کو بھی ضرور یاد کریں اور آپ چونکہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے تو اس میں ہمیں ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس دعا کے پڑھنے کا احتمام کرنا چاہیے اور تیسرا عشرہ جسے عشرہ نجات کہا جاتا ہے اس عشرے کی جو دعا ہے وہ دعا یہ ہے اس کا ترجمہ ہے اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے پس تو ہمیں بھی معاف فرما یہ تین دعائیں جو رمضان المبارک میں ہمیں چلتے پھرتے پورے مہینے اس کے جو پہلے عشرے کی ہے دوسرے عشرے کی ہے تیسرے عشرے کی ہے ان تمام دعاوں کے پڑھنے کا زیادہ سے زیادہ احتمام کرنا چاہیے